تو یہ جو پوری کائنات ہے یہ تو اللہ کی گلیاں ہیں بھائی سیٹھ کی تو ایک گلی ہوتی ہے اس کے بعد اس کا روب دب دبا ختم یہ پوری زمین اللہ کی ہے ایک ایک چیز اللہ نے ہمیں دے دی ہر ہر چیز وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا سیٹھ نے تو چار پانچ چیزیں دی تھی ہیں گاڑی دی تھی ایک تھری پی سوٹ اور ٹائی پکڑا دیا تھا نہلا دیا تھا شیمپو گفٹ کر دیا تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا اللہ کہتے ہیں تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو میں یہ کہوں کہ یہ میری ذاتی ہے سب اللہ کی طرف سے آتا کردہ چیزیں ہیں سب اللہ کی طرف سے اور اتنی زیادہ ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان نعمتوں کو کاغذ قلم لے کے لکھنا شروع کر دو یا شمار کرنا شروع کر دو تو تمہارے بس میں ان کو شمار کرنا نہیں ہے ممکن نہیں ہے کہ ان کو گنا جا سکے تو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک تمام چیزیں گارڈ گفٹڈ ہیں اب بتاؤ اس گارڈ کی زمین پر جو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے تکبر کرنا یا یہ کہنا کہ میں اپنی منمانی زندگی گزاروں گا میری پرسنل لائف ہے جیسے یہ لبرل لوگ بولتے رہتے ہیں ہماری عورت پردہ کرے نہ کرے اس مولویوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے کہتے ہیں نا وہ ایک ماضی میں گزرے تھے ہمارے صدر جنہوں نے میراتھن ریس کی بنیاد رکھی پاکستان میں اس پہ کچھ لوگوں نے احتجاج کیا بھئی پاکستان اسلامی ملک ہے اس میں ہم خواتین کو چڑیاں بہن کے بھاگتے ہوئے دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے تو محترم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کو یہ منظر پسند نہیں ہے وہ اپنا ٹیلی ویژن بند کر لے سمجھ رہے ہیں یعنی گناہگار کو چھوٹ دی جائے گی نیک آدمی کو پابند کیا جا رہا ہے جو برائی سے بچنا چاہ رہا ہے اس کو پابند کیا جا رہا ہے اور جو برائی کو پروموٹ کر رہا ہے اسے کھلی چھوٹ دی جا رہا ہے یہ جو لبرل لوگ ہیں نا جو مذہب مخالف ذرا بھی جان نہیں ہوتی مجھے اس وقت کسی نے کہا کہ صحیح تو کہہ رہا ہے بھائی ایک آزادی ہے جو برائی سے بچنا چاہتا ہے وہ بچے ڈنڈے کے زور سے آپ کسی کو کیوں کہہ رہے ہو کہ وہ گھر میں بیٹھے میں نے کہا بہت اچھا ہے پھر یہ ہیروینچیوں کو بھی کھلی چھوٹ ہونی چاہیے ہیروین باٹنے کی ان کو اجازت ہونی چاہیے چرس باٹنے کی اجازت ہونی چاہیے جس نے نہیں پینا وہ نہ خریدے جس نے پینا ہے وہ خرید لے جب وہ اپنی زندگی خودی تباہ کر رہا ہے تو حکومت کو کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ چرس سے بھری ہوئی گاڑی پکڑ لی اور ہیروین سے بھری ہوئی گاڑی پکڑ لی شراب کی بوتلیں دستیاب رشوت لیتے ہو پکڑ بھائی وہ رشوت لے رہا ہے دے رہا ہے تمہارے پیٹھ میں کیوں مرود ہو رہا ہے وہ ان کا اپنا نجی معاملہ ہے چائے پانی گے بھئی ان کے آپس کے پولیس سے تعلقات ہیں اور اگر آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ان برائیوں پہ پابندی نہیں لگائی گئی تو اس سے دوسرے متاثر ہوتے ہیں تو یہی بات اسلام کہتا ہے کہ اگر عورت کو بے پردہ گھومنے کی اجازت دے دی گئی تو اس سے دوسری عورتیں بھی اور دوسرے مرد بھی خراب ہوتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ آپ چرس اور ہیروین کو برائی سمجھتے ہو عورت کے برہنہ اور ننگا گھومنے کو برائی نہیں سمجھتے فرق اتنا ہے تو آپ کی نظر میں برائی کی ڈیفینیشن وہ الگ ہے اسلام کی نظر میں برائی کی ڈیفینیشن بولو بھائی وہ الگ ہے آپ ابھی تک برائی کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکے کہ برائی کہتے کسے ہیں آپ کی نظر میں برا کام وہ ہے جسے اخوام متحدہ نے برا قرار دے دیا ہو سمجھ میں آرہی ہے بات نہیں آرہی میرا بول لو نا یوں 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 کر رہے ہیں جی بھائی جی مو گھوما رہے ہیں نہ پتہ چل رہے ہیں آرہی ہے نہ پتہ چل رہے ہیں نہیں آرہی ہے پھر میرا لوگ مزاک اڑھاتے ہیں فیس بک پہ دیکھو یہ سمجھ میں آرہی ہے نہیں آرہی ہے یہ ہی گھوماتے رہے ہیں تو یوں کر رہے کیا کریں یا یوں کیا کریں یوں 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 ہی نہیں گھمایا کریں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے تو ان کی نظر میں صرف وہ چیز بری ہے جو اقوام متحدہ کی نظر میں بری ہے صحیح ہے نا چرز ہیروین ان کی نظر میں بری ہے لہذا یہ ہمارے ہاں بھی کیا ہے بری ہے تو بھئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قانون سازی کا اختیار اقوام متحدہ کو دے رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلائے کہ زنا ان کی نظر میں برا نہیں ہے بدفعلی لڑکوں سے جو انتہائی گھناؤنا جرم ہے اللہ کی نظر میں وہ ان کی نظر میں برا نہیں ہیں اور واقعی نہیں ہیں ان کو اس سے کوئی فرم نہیں پڑتا تب ہی آپ دیکھیں کوئی ایجوکیشن سسٹم معاشرے میں آ رہا ہے کیا ہو گیا اگر وہ بیٹھ گیا آنکھ مٹکہ ہو گیا کوئی لیو لیٹر لکھ لیا تو کیا ہو گیا ہمارے ملکیں ابھی ایک مشہور جن کو لوگ ابھی نام لینا پھر کیا مجھے اچھا نہیں لگتا نام لوں میں ہر تھوڑے دن بعد علماء کے خلاف کوئی نہ کوئی ان کا بیان آیا وہ ہوتا ہے فساد چودری یہ علماء ترقی میں رکاوٹ ان کے فتووں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے ان کے فتووں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے ابھی قلب کسی نے کوئی قلب بھیجا میں نے سوچا کہ ان سے جا کے بیچاروں سے کوئی پوچھے کہ تم اپنے یونیورسٹی اور کالیجوں کا حال دیکھو میں نے دونوں محول دیکھے ہیں کالیج کا بھی دیکھا ہے اور مدرسوں کا بھی دیکھا ہے کل کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے کوئی صاحب آئے انگلیش لینگوش کے بڑے ٹیچر ہیں وہ مجھ سے کوئی انٹریویو لے رہے تھے ویسے ہی گفشپ کے لیے کہ آپ کا اسکول کا محول کیسا تھا کالیج کا محول کیسا تھا پھر مدرسے آنے کا تجربہ کیسا تھا ہوتا ہے نا حالات زندگی پر بعض لوگ ویسے جنن نالش کے لیے مختلف چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں محبت میں پوچھ رہے ہوتے ہیں بھئی کیسا رہا ہے تو میں نے ان کو مختلف چیزیں بتائیں انہوں نے کہا پھر اخلاقیات کے لحاظ سے میں نے کہا بھائی دیکھو اسکول میں ہم جب تک پڑھتے تھے تو اببہ امہ کا بھی احترام تھا بھائی بہنوں کا بھی احترام تھا اگرچہ اسکول نے وہ احترام ہمیں نہیں سکھایا لیکن والدین کی تربیت کے اثرات تھے خاندان کی تربیت کے اثرات میں نے کہا جب کالیج میں گیا ہوں میں تو باقاعدہ میں نے وہاں بدتمیزی سیکھی میں تو میری عمر اس وقت سولہ یا سترہ سال تھی اور مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب میں نے پیدائی سے لے کے اس وقت تک پہلی مرتبہ اپنے بڑے بھائی سے بدتمیزی سے بات کی سمجھ میں آرہی میرے بڑے بھائی نے مجھے کسی بات پر تمبیح کی ڈانٹا تو میں نے آگے سے فوراں جواب دیا یہ کہا جانے کے بعد کالیج جانے کے بعد کیونکہ وہاں کا محول اسی قسم کا تھا ٹیچروں ٹیچر ڈانٹ نہیں سکتے تھے سوڑا زیادہ ڈانٹ دیتے تو آگے سے سٹوڈنٹ جواب دیتے اور یہ سکھائے جاتا تھا سیلف ریسپیکٹ سیلف ریسپیکٹ یہی کر کر کے فیرون بنایا جاتا ہے وہاں بچوں کو لیبل بڑے اچھے لگائے جاتے ہیں بھائی وہ تمہارا باپ کی جگہ ہے وہ استاز ہے تمہارا ٹیچر ہے وہ تمہیں کتنا احسان کر رہا ہے تمہیں پڑھا رہا ہے تمہیں علم دے رہا ہے اگر وہ کبھی کبھار ڈانٹ دے یا کبھی کبھار میں نہیں کہتا ہاتھ اٹھانا چاہیے اس کو لیکن اگر کبھی اس نے تمہاری کو تائیوں کی وجہ سے ایک آت تھپڑ لگا دیا تو تم بھی تو برداشت کرنا سیکھو نا غلط کیا اس نے نہیں مارنا چاہیے لیکن باقاعدہ بدتہذی بھی سکھائی جاتی ہے محول اس قسم کا ہوتا ہے میں نے کہا اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کالج کے بعد میں آگے یونیورسٹی کی طرف نہیں گیا اور مدرسے میں آگیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے جو یہ بدتمیزی کی تھی یہ بدتمیزی درست بولو بھائی نہیں تھی تو بدتمیزی کے بعد دوبارہ سے تمیز ہمیں کس نے سکھائی مدرسے نے کالج نے نہیں میں کالجز کی اہمیت کا مخالف نہیں ہوں علم تو دونوں سیکھنے ضروری ہیں یہ بھی اور وہ بھی لیکن ہماری یونیورسٹیاں ہمارے کالج تعلیم کے ساتھ ساتھ بدتمیزی باقاعدہ آرڈر پہ سکھا رہے ہیں باقاعدہ بدتمیز بنایا جا رہا ہے اگر لوگ یونیورسٹی اور کالج جانے کے بعد ماں باپ سے تمیز سے بات کر رہے ہیں بڑے بھائی بہنوں سے تمیز سے بات کر رہے ہیں یہ یونیورسٹی یا کالج کی وجہ سے نہیں یہ ان کے خاندانی اثرات کی وجہ سے ہے نہیں یاری میرے خالے بات سمجھے یہ اس لیے کہ ان کے خاندان میں وہ جو اچھے اثرات ہیں وہ اب تک باقی ہے یونیورسٹی کے محول نے اس کو خراب ابھی تک نہیں کیا یہ تو ہے تہذیب مدرسے میں ہم گئے تو ہمیں پتا چلا کہ تہذیب کیا ہوتی ہے کبھی ہم یعنی ایک بھیران ہوا کرتے تھے علماء کی جوتیاں سیدھی کرنا بزرگوں کا احترام کرنا پھر یہ خیال ہوا کہ یار جب ان کا احترام ہے تو باپ اور ماں کی اہمیت تو ان سے زیادہ ہے خونی رشنوں کی اہمیت تو ان سے زیادہ ہے تو اور تعلیم کا میار اتنا اچھا تھا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کسی تعلیم نے نقل کیوں کبھی نقل کا ریشو نہ ہونے کے برابر کبھی نہیں دیکھا کہ کھڑگیوں سے کوئی پھرے پکڑا رہا ہو سمجھ رہے ہیں کسی ٹیچر کو ٹائمز آیا کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو سلیبس ہوتا ہے 99.9 فیصد جو ٹیچرز ہیں اسادزہ ہیں دینی مدارس میں وہ اپنی اخلاقی ذمہ داری بھی پوری کرتے ہیں اور جو مدرسے نے ان کی ذمہ داری لگائی اس کو بھی پورا کرتے ہیں وہ نساب مکمل کیا جاتا ہے ٹرخاتے نہیں ہیں جو سبق کل پڑھانا ہوتا ہے رات کو اس کا مطالعہ کرتے ہیں یہ ہم نے مدرسے میں محول دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ اسادزہ اپنے شاگردوں کو اولادوں کی طرح سمجھتے ہیں نہیں یاری باس اب تک محبت کا الحمدللہ رشتہ قائم ہے حالانکہ درس نظامی مکمل کیے ہوئے مجھے کئی سال ہو چکے ہیں اٹھارہ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن ان ٹیچر سے رشتہ اب تک بہت مضبوط قائم ہے الحمدللہ بہت مضبوط اور اللہ قائم رکھے قیامت تک یہاں کا جو ہم نے محول دیکھا وہ محول وہ میں پرانا محول کی بات کر رہا ہوں اب تو ماشاءاللہ ترقی پہ ترقی تو یہ حال تھا تہذیب کا اور جو تعلیم کا حال ہم نے کالیجز میں دیکھا ہے وہ بھی الحمدللہ بڑا شاندار دیکھا ہے جو بیان کرنے کے قابل بولو بھائی نہیں مجھے یاد ہے ایس ایم سائنس کالیج بہت اچھا دوسروں کالیجز سے پھر بھی بہت اچھا ہے وہ جب ہمارا پیپر تھا ایکزیمنیشن ہال میں ہم بیٹھے ہوئے تھے سیکنڈ ڈیئر کے تو جو ممتہن حضرات تھے وہ باقاعدہ ایک ایک تعلیم ایکزیمنر جو ہے نا وہ ایک ایک تعلیم کے پاس جا کے پوچھتا تھا کان میں پچاس روپے ہیں سو روپے ہیں کیا کرنا ہے بھائی میں اس کا جواب تمہیں لا کے دے دوں گا میرے پاس بھی آیا اس وقت پچاس روپے کی بڑی ویلی ہوتی تھی کہہ رہے پچاس روپے ہیں میں نے کہا کیوں کہہ رہے کہ یہ میں آپ کو لا کے دے رہا ہوں ابھی اس کا جواب جو ہے نا میں چونکہ سیکنڈ ڈیئر میں مدرسے میں آ چکا تھا لہٰذا میں نے سیکنڈ ڈیئر کی تیاری نہیں کی تھی جب تیاری نہیں کی تو پیپر جب میرے سامنے آیا تو مجھے پتا تھا میں تیتیس فیصد یا چالیس فیصد نمبروں سے پاس تو ہو جاؤں گا مگر نمبر اچھے نہیں آئیں گے تو میرا ارادہ تھا میں پیپر کو چھوڑ دوں اور سپلیمنٹری میں اس کو تاکہ نمبر میرے اچھے آ جائیں سپلیمنٹری میں دوں میں تو میرے پاس مجھے تو نقل کی بہت سخ ضرورت تھی کیا خیال ہے بھائی کہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں تاکہ مجھے سپلیمنٹری میں دوبارہ سے یہ پیپر نہ دینا پڑے لیکن میں چونکہ مولوی کا بچہ تھا معذرت کے ساتھ جن مولویوں کو یہ صبح و شام برابلہ کہتے ہیں صحیح ہے نا اور ہمیں یہی سکھایا گیا تھا تبلیغ میں اٹھنے بیٹھنے میں کہ نقل بری چیز ہے دھوکہ ہے گناہ ملتا ہے جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن اس وجہ سے ان کی آفر کے باوجود میں نے الحمدللہ نقل بولو بھائی نہیں یہ میں مولوی ورسز مسٹر یا مولانا ورسز لبرل کا مقابلہ کر رہا ہوں آج فساد چودری کی وجہ سے کہ انہوں نے جو فساد پھیلائے ہوئے نا علماء کے خلاف زہر اگل رہے ہیں کہ یہ مولوی ترقی کرام رکاوٹ یہ مولوی یہ مولوی کو ہاتھ میں دے دو گے نا یہ سسٹم تو یہ نقل ختم ہو جائے گی ٹیچر محنت کر کے پڑھانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ جیسے کہ مدارس میں ٹیچرز محنت کر کے پڑھاتے ہیں تو ہم نے تو دیکھا ہے مدرسوں میں بہت محنت سے تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں اور آپ تنخواہیں تو دیکھو کالیجز میں جا کے ان کو سہولتیں کیا مل رہی ہیں چند لوگ ہوتے ہیں محنت کرنے والے باقی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہوتے تو وہ جناب مجھے کہنا لگا میں نے کہا نہیں کہہ رہے کہ چلو کل لے آنا ابھی میں نقل کرا دیتا ہوں کل جب پیپر ہوگا نا تو پچاس روپے لے کر آنا میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے بھائی میں ایسے ہی ٹھیک ہوں مجھے پتا تھا ایک دفعہ اس غلط چیز کی عادت لگ گئی تو غلط کام ایک دفعہ ہوتا ہے پھر قیامت تک ہوتا رہتا ہے اور کئی مثالیں ہیں ہمارے پاس تو ہم نے ایک آدم مثال دیا تو نہ تہذیب سکھائی جا رہی ہے اور نہ تعلیم دی جا رہی ہے دینی مدارس آپ ذرا کسی اچھے مدرسے کا جو بڑے بڑے مدارس ہیں ہمارے وزٹ کر کے دیکھیں چھوٹے مدارس بھی بڑے مدارس بھی جو تعلیمی ادارے ہیں ہر چار دیواری کو مدرسہ نہیں کہا جاتا اب کسی نے کئی سے یتیم بچے لے کے رکھ لیے ایدی سینٹر کھول لیا اور مدرسے کا لیول لگا لیا اور اس پہ وہ چندہ کر رہا ہے اس کو مدرسہ تھوڑی کہیں گے جو بقاعدہ تعلیمی ہمارے دینی ادارے ہیں جہاں سے علماء فارغ ہو رہے ہیں تو آپ کبھی جا کے وزٹ کریں آپ کو پتا چلے گا الحمدللہ تہذیب بھی سکھائی جا رہی ہے اور جو ان کا سلیبس ہے جو ان کا نصاب ہے وہ بھی علا وجل کمال بہت اچھی طریقے سے الحمدللہ پڑھایا جا رہا ہے اور دورہ کریں آپ یونیورسٹیوں کا ڈیٹنگ پوائنٹ آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ یہ پڑھنے کے لیے جا رہی ہے وہ اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ کسی درخ کے نیچے بیٹھی بھی ہوگی سارے ایسے خراب نہیں ہیں میں نے بتایا کہ بہت سے اچھے اس لیے ہیں کہ ان کے ماں باپ کی تربیت اتنی اچھی ہے کہ یونیورسٹی نے ان کو برباد کرنے کی پوری کوشش کے باوجود بھی ان کو برباد نہیں کر سکی وہ ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے لیکن یہ تربیت ایک دو نسلوں کے بعد اس کی اثرات ختم ہو جائیں گے جاؤ کراچی یونیورسٹی کا حال دیکھو پنجاب یونیورسٹی کا حال دیکھو جا کے لڑکیاں سٹے لگا رہی ہیں فساد چودری کبھی اس پر بات کیوں نہیں کرتا بھائی بولے کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں انہوں نے تو ہمارے جو ہماری جو ایک خاندانی ایک نظام تھا اس نظام کی ایسی کی تیسی کر دی اس پر کبھی بات کیوں نہیں کرتا بھائی پنجاب یونیورسٹی میں جائیں آپ کو لڑکیاں سٹا لگاتی بھی نظر آئیں گی اور ان کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالیں کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو یونیورسٹی بھیجا تھا اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ یہ چرسپی ہیں یہاں بیٹھ گئے تو یہ جو محول خراب کیا جا رہا ہے تہذیب بھی اور تعلیم بھی علماء ترقی کی راہ میں اس وقت رکاوٹ ہوتے جب کسی عالم نے یہ فتوہ دیا ہوتا کہ اسلام میں ترقی حرام ہے یا یونیورسٹی جانا علماء تو اتنے گندے محول کے باوجود یونیورسٹی جانے کو جائز کہتے ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس اس ایڈوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں تو علماء تو کہتے ہیں پھر بھی ضرور جاؤ اپنے آپ کو برے محول سے بچاؤ مگر تعلیم اس لیے حاصل کرو کہ اگر آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی تو مسلمان پہلے ہی بہت پیچھے ہیں اور پیچھے رہ جائیں گے کوئی ایک مدرسہ دکھا دو جس نے یہ فتوہ دیا ہو کہ یونیورسٹی میں جانا حرام ہے ناجائز ہے اس گندے محول کے باوجود جو علماء آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تاکہ ترقی کی دور میں پیچھے رہا جاؤ ان علماء کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے فتوہ نے ہمیں ترقی میں پیچھے رکھ دیا اور اپنا جو گند ہے نا وہ اٹھا کے علماء کے کندوں پہ ڈالا جا رہا ہے اکثر ماں باپ کی شکایتیں آتی ہیں بچہ بدتمیز ہے مانتا نہیں ہے کیونکہ ماں باپ نے اپنے ماں باپ پر قیاس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم تو ایسے نہیں تھے ہماری اولاد کو کیا ہو گیا میں ان سے کہتا ہوں یہ کہاں سے بدتمیزی آ رہی ہے سکول سے آپ نے جس سکول میں بچے کو ایڈمیشن کروایا ہے ممکن ہے وہاں کچھ ایڈوگیشن ہو مگر نہ صرف یہ کہ تمیز سکھائی نہیں جاری بلکہ بقاعدہ بدتمیز بنایا جا رہا ہے نہیں آرہی میرے خالے بات تو بات کیا چل لی تھی بھائی میں کہاں تھا آپ کیوں بیٹھے ہوئے سامنے جب آپ کو یہ نہیں بتا میں کہاں نہیں جو میں اصل بات لے کے چلا تھا موضوع میں پھر بتا دوں میں آپ کے بچوں کو سکول جانے سے منع نہیں کر رہا کیونکہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے تعلیم تو دلانی ہے نا لیکن بہت خیال کیا کرو بہت زیادہ یہ بچہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے تیچر اس کو کیا سکھا پہلے زمانے میں اس کا بڑا خیال ہوتا تھا کہ علم حاصل کس سے کیا جا رہا ہے کس سے سکھایا جا رہا ہے وہ خود ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا باغی ہو خود اپنے ماں باپ سے بھاگا واہ ہو ہے بھئی تو یہ ڈر ہوتا تھا کہ تیچر کے اثرات شاگرد میں منتقل ہوتے ہیں اصلاف کی اخوال ہیں کہ جب کسی سے علم حاصل کرو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ علم حاصل کس سے کر رہے ہو یہ قابل بھی ہے یہ نہیں کہ جس کے پاس بھی ایجوکیشن ہے اس سے آپ نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا جب آپ کسی کو اپنا علمی رہنما بناتے ہیں تو اس کے اخلاق بھی آپ کی طرف منتقل ہوتے ہیں لاشوری طور پر منتقل ہوتے ہیں کیونکہ وہ روحانی باپ ہوتا ہے جو ٹیچر ہے وہ ایک قسم کا باپ ہے آپ کا بیٹے میں باپ کے اثرات آتے ہیں کیا نہیں آتے باپ کنجوس ہو تو اکثر اولاد بھی کیا ہوتی ہے کنجوس باپ سخی ہو تو اکثر اولاد بھی کیا ہوتی ہے اس کے خلاف ہوتا ہے کبھی کبار تو ٹیچر کے اثرات بھی آتے ہیں صرف اس چیز کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ بچے کے پاس ایجوکیشن ہونی چاہیے بچہ انسان کا بچہ بنے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہی بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کے چترول لگاتا ہے طبیعت سے دھوتا ہے ان کو پھر پریشان ہوتا ہے ہمارا بچہ بگڑ رہا ہے پھر استخارے نکال رہے ہیں پھر وہاں سے وظیفہ لے رہے ہیں پھر وہاں بھائی تم نے تربیت کی کوئی کوشش نہیں کی اس کو علماء کے تو تم نے صبح و شام اس کو خلاف بول بول کے مولوی ایسے مولوی کے باز نہیں بیاننا ایک ڈاکٹر صاحب تھے تبلیش جماعت والے ان کے گھر چلے گئے مجھے واقعات یاد آتے ہیں بچپن کے جب تبلیش والے ان کے گھر گئے ان کے بچوں کو باہر نکالا دعوت دی تو وہ ڈاکٹر صاحب آئے تل ملاتے ہوئے میرے بچوں کو خراب نہیں کر دینا اور وہ اتنا ڈانڈ کے بھگایا گیا میرے بچوں کو خراب نہیں کر دینا تو وہ ہمارے بھی دوستی آ رہی تھی ان جماعت کے ساتھیوں سے تو وہ کہنے لگے یار اتنا بھی ہم کوئی ڈاکوں ہیں چور ہیں کم از کم جب باہر آ گئے تھے دعوت سننے تو دیتے ہیں نا کم از کم اتنا تکبر اتنا تکبر کہ ڈانڈ کے بھگا دیا کہ میرے بچوں کو میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب کچھ دنوں کے بعد بھک دیں گے اور خود تبلیش والوں کو پکڑ رہے ہوں گے میرے بچے خراب ہو گئے ہیں ان کو کس طرح سے صحیح کیا جائے اور لوگ پھر شروع میں تو کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں پھر وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں پھر وظیفے پڑ رہے ہوتے ہیں میں کہا تو اب بگڑ گیا بھائی اب بہت مشکل ہے صدرنا ایک دفعہ بگڑ جائے پھر لائن پہ آنا بڑا مشکل ہے تو آپ کو جو بھی ڈاکٹروں میں صدرے وے نظر آ رہے ہیں باپ اور ماں کا احترام کرتے وے نظر آ رہے ہیں آپ کو ایڈوکیٹڈ لوگوں میں جو بھی اچھے نظر آ رہے ہیں یہ یونیورسٹی انہیں اچھا نہیں بنایا یہ اس تعلیمی محول نے اچھا نہیں بنایا یہ ان کے ماں باپ کی تربیت ہے خاندانی اثرات ہیں جو ابھی تک چلے آ رہے ہیں یا کہیں تبلیغ میں اٹھا بیٹھا ہوگا یا کسی علماء سے ان کا تعلق ہوگا یا ویسے ہی قدرت میں قدرت میں بھی اللہ کی طرف سے بھی کچھ لوگوں میں ایسے سوفر انسٹال ہو جاتے ہیں اب تمیز والے ہیں ٹھیک ہے نا گوڈ گفٹی بھی تو ہوتی ہے نا کچھ چیزیں ورنہ ہماری یونیورسٹیوں نے ہمارے کالجز نے بچوں کو تباہ و برباد کرنے کا کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑا اسی وجہ سے تو اکبر علا آبادی بڑے شاعر تھے نا انہوں نے ایک بڑی پیارا شعر کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ برباد ہوتا نہ وہ بدنام فیرون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا نا بدنام ہو گیا یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام افسوس کے فیرون کو کالج کی نہ سوچی فیرون کالج بنا دیتا ایک یونیورسٹی آج کے طرز کی یونیورسٹی بنا دیتا تو بچے بھی برباد ہو جاتے فیرون کے خلاف کبھی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے اور فیرون بدنام بھی نہ ہوتا بلکہ ایجوکیشن کا لیبل بھی لگ جاتا فیرون براٹ مائنڈڈ ہے یونیورسٹیوں کا جال بچھا رہا ہے کالجز کا جال بچھا رہا ہے یہ نہیں پتا اس کالج کے ذریعے تعلیم کم اور بدتہذی بھی زیادہ سکھائی جارہے ہیں تو جناب فواد چودری صاحب سے اگر میری ملاقات ہوئی تو میں ان سے عرض کروں گا آپ میری کوئی ملاقات کروا دیں ان سے تو بڑی نوازش ہوگی اور لائف کیمرہ آن کر دیں تو میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ جتنے چور اچکے کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا مدرسوں سے پہنچے ہیں جتنے بیوروکریٹس ہیں اور یہ جو ہمارے جتنے ارننگ کے ذرائع تھے نا جو پاکستان کے وہ ادارے جس سے ارننگ ہو سکتی ہے ان سے ارننگ نہیں ہو رہی وہ نقصان میں جا رہے ہیں کوئی ایک ادارہ کسی مولوی کے ہاتھ میں دکھاؤ سب مل کے جو کھا رہے ہیں تو یہ سارے تو تمہارے لوگ کھا رہے ہیں تمہارے لوگ کھا رہے ہیں اور الزام کس پہ لگائے جا رہے ہیں یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ حشر ہوگا ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے ارسکے یا رسول اللہ المرء یحب القوم ولیس منہم ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے مگر ان میں سے ہے نہیں تو کیا حال ہوگا اس کا آپ نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی تو یہ جو صبح و شام مولوی ایسے مولوی ایسے علماء ایسے مدارس ایسے یہ دہشتگردی سکھا رہے ہیں جعوید غاملی صاحب نے بھی ایک الزام لگایا مدارس پر کہ یہ دہشتگردی سکھا رہے ہیں ہم نے اس وقت بھی چیلنج کیا کہ مدارس کے نساب میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں آپ تو بڑے ماسٹر ہیں حوالوں کے لوگ کہتے ہیں آپ دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے آپ کو تو حوالے رٹے ہوئے ہوتے ہیں تو محترم آپ ان مدارس کا جو نساب ہے درجہ اولہ سے لے کے دور حدیث تک کوئی ایک کتاب تو ایسی دکھا دیں اس کی کوئی ایک عبارت تو ایسی دکھا دیں جس میں ملک کے خلاف بغاوت کی ترغیب ہو کسی کو ناحق قتل کرنے کی ترغیب ہو یا کوئی دہشتگردی سکھائی جا رہی ہو وہ بیچارے آج تک نہیں لاسکے تو یہ مختلف طبقات ہیں جن کے دلوں میں علماء کا بغض ہے علماء سے نفرت ہے یہ نفرت بیچارے اپنی تھرک کسی نہ کسی طریقے سے پوری کرتے رہتے ہیں وہ تھرک ہے وہ نکلنے رہی کچھ چیز ملنے ہی رہی ہوتی تو اٹھا کے یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ وہ میں نے بتایا تھا نہا ایک مشہور صحافی ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ انڈیا کے کسی گاؤں میں کسی مفتی صاحب نے یہ فتوہ دیا ہے کہ جو ائرپورٹ پر اسکینر مشین ہے جو اسکیننگ کرتی ہے یہ حرام اور ناجائز کیونکہ اس سے پوری باڈی نظر آ جاتی ہے تو وہ جو صحافی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فوراں مولویوں کے خلاف بیان داغنا یہ علماء ترقی کی راہ میں رکاوٹ یہ مفتی لوگ مروائیں گے ظاہر ہے جب اسکیننگ نہیں ہوگی تو کوئی بھی کچھ چرس بھی لے جا سکتا ہے بم بھی لے جا سکتا ہے نا یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور یہ اور وہ دیکھو اتنی سینس انکر میں نہیں تھی کچھ سے پوچھ لیتا کہ ایک انڈیا کے کسی گاؤں میں ان نون پرسن جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے اس نے فتوہ دے دیا اور آپ نے ساری دنیا کے سارے علماء کو لطارنا شروع کر دیا اگر یہ کسی مشہور و معروف مفتی کا فتوہ ہوتا یہ سب علماء کا ہوتا تو پھر وہ حوالہ دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ انڈیا کے کسی گاؤں میں کسی نے فتوہ دیا ہے یہ طرز عمل اس کی علامت ہے کہ ان کے علاوہ جتنے علماء ہیں ان میں سے کسی نے ایسا فتوہ نہیں دیا تو یہ ٹھرک ہوتی ہے کسی قوم سے جب آپ کے دل میں بوز ہوتا ہے نا تو آپ تلاش کرتے ہیں اس کے عیب کو کہیں کہیں سے دھونڈ دھونڈ کے نکال نکال کے آپ کیا کرتے ہیں اور تماشا بناتے ہیں اور انہی جیسے لوگ جن کو علماء سے ویسے ہی نفرت ہیں نفرت تو اسلام سے ہے مگر وہ ظاہر کرنی سکتے تو وہ اپنی تھرک علماء پہ نفرت کا اظہار کر کے پوری کرتے ہیں ان کو ایک موقع آ جاتا ہے ہاتھ میں اور وہ اس کو اچھال اچھال گے یہ دیکھو ایسے ہوتے یہ دیکھو ایسے ہوتے یہ دیکھو ایسے تو ٹھیک ہے مزاک اڑاؤ لیکن قیامت کے دن پھر تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا انہی چوروں کے ساتھ انہی اچھکوں کے ساتھ ہوگا